بس کے پاس جو ہڈپا سپیشل ایڈوکیشن سکول کے سینٹر کے لیے مہیا کی گئی یہ بس حکومت پنجاب لیٹھتر لاکھ رپے کی خطیر رقم سے سپیشل ایڈوکیشن بچوں کے پکنڈ روب کے لیے فرام کی گئی تاکہ والدین اور بچوں کی سفری مشکلات کو کم کیا جا سکے لیکن اس بس میں جو اس بس کا ڈرائیور ہے نزاکت علی اس کی اپلیکیشن کی روشنی میں اس بس کے اندر بہت ساری کرپشن کی گئی ہے سب سے بڑی بات جو اس کا امرجنسی گیٹ ہے اس حوالہ سے کہ اس کے آگے بھی سیٹ لگا کر اسے بند کر دیا گیا ہے امرجنسی گیٹ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں جو مسافر ہیں وہ باحفاظت گاڑی سے نیچے ہوتا سکے لیکن جو سپیشل جو بچے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے بلکہ ان کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں اور بہت ساری نقائص ہیں بہت ساری جو ہے چیزوں کے مد میں کرپشن کی گئی ہے اس حوالہ سے ہمارے ساتھ مجود ہیں اس بس کے ڈرائیور نزاکت علی آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تو اس بس کے حوالہ سے جو نقائص ہیں جو کرپشن کی گئی ہے اس کے حوالہ سے وہ کیا کہتے ہیں جی نزاکت علی اس بس میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں وہ ضرورت ہیں آپ جی یہ بس ہمارے سینٹر کے لیے نئی خریدی گی گورنمنٹ پنجاب نے ہمیں دی ہے تو بس میں بہت سارے نقائص ہیں جو کہ میں حکام بالا کی نظروں میں چکا ہوں اپلیکیشن دی ہے ڈی سی صاحب کو اکاؤنٹ آفس میں سی او صاحب کو کہ یہ گاڑی جو ہے نا لوکل باڈی ہے اس میں لوکل باڈی فٹڈ ہے کمپنی کی فٹڈ باڈی نہیں ہے یہ ایمرجنسی گیٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقائص اس میں ہیں جو کہ میں نے اپلیکیشن میں لکھے ہیں گاڑی میں ٹائر پندرہ ماہ پرانے ہیں بچے ہیں تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مجھے اپنی جان کا بھی اور ان بچوں کی جان کا بھی یہ میرے بہن بائیوں کے مترادف ہیں میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے جو میں نے قدم اٹھایا حکام بالا سے میری پردور اپیل ہے کہ سری اور فیر کمیشن بنا کے گاڑی کو ری اگزیم کروایا جائے گاڑی کو چیک کیا جائے تو گاڑی جو ہے نا ہمیں یہ واپس کر کے کمپنی کی فیٹڈ اوریجنل جو ہے نا اچھی حالت کی باڑی فیٹڈ گاڑی دی جائے تاکہ ہم ان بچوں کی اور ان کے والدین کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کر سکیں اور ان کو اچھی سفری سہولیات مہیا کر سکیں کیونکہ یہ سپیشل بچے ہیں ان کی جان کے ساتھ خطرہ ہے اور میری جان کے ساتھ بھی خطرہ ہے ٹائر پھٹنے سے یہ سکرین ٹوٹنے سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے جی ہیں جیسا کہ اس بس کے ڈرائیور نزا کے تلیقہ کہنا ہے کہ اس بس میں ہونے والی میگا کرپشن اور بچوں کی جان سے کھیلنے جیسے گنونے کھیل کے صفاف شفاف انکواری کروا کر کمپنی کی جو فیٹڈ گاڑی ہے وہ سینٹر کو پروائیڈ کی جائے اور اس میگا کرپشن کے جتنے بھی کردار ہیں ان کا تیزن کرتے ہوئے انہیں کیفرے کردار تک پنچھ آیا جائے موسیقی